موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور بھارتی جنتائی ہوا مورچہ کے جلادی اکش کے ساتھ پولیس دوارہ کی گئی مارپیٹ کے بعد دیر رات تک ہوتا رہا ہنگاما آخر کر مارپیٹ کرنے والے پولیس کرمیوں پر پولیس اردیق شک دوارہ کارروہی کیے جانے کے بعد واپس لوٹے بھارتی جنتائی ہوا مورچہ کے کارے کرتا ماملہ دراصل یہ ہے کہ بھارتی جنتائی ہوا مورچہ کے جلادی اکش شوشیل دہی فلے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی کار کرتا کہ موٹر سائیکل چوری ہونے کے ماملے میں کچھ جانکاری لینے کے لیے سٹی کو توالی پہنچے تھے جہاں ان کے ساتھ کسی بات کو لے کر پولیس کرمیوں دوارہ مارپیٹ کی گئی یہاں سوشیل دہی فلے نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جب وحثہ نے پہنچے تب ہی پولیس موٹر سائیکل چوری کے ماملے میں کچھ چوروں کو پکڑ کر لائی تھی یہاں سوشیل دہی فلے نے پولیس دوارہ لائے گئے چوروں کے چہرے ان کے پاس موجود سی سی ٹی وی بھوٹیس سے ملانے کی کوشش کی جس سے ناراض پولیس کرمیوں نے پہلے ان کے ساتھ ابدرتہ کی تتھا اندر لے جا کر ان کے ساتھ کافی مارپیٹ بھی کی گھٹنا کی جانکاری شہر بھر کے بھاجپہ کارکرٹاؤں میں جنگل میں آگ کی طرف فیل گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی جانتہ یوامورچہ کارکرٹاؤں کا ایک بڑا حجوم سٹی کوتوالی پہنچ چکا تھا جن کے ساتھ بھارتی جانتہ پارٹی کے جلادی اکش رادے شیامپاریک گناہ ویدھائی اک پنالال شاک کے نگر پالی کا دیکش راجند سنگھ سلوجہ ساہیت انہی کئی پتادی کاری بھی سٹی کوتوالی پرانگل میں موجود تھے یہاں بھارتی جانتہ یوامورچہ کے کارکرٹاؤں نے پلس پرشاہزن کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی ایوام بھارتی اکش سسل دہی فلے کے ساتھ مارکٹ کرنے والے پلس کرمیوں کو نلمت کرنے کی مانگ پلس عدیقاریوں سے کی وہیں اگر سٹی کوتوالی پلس کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھارتی اکش سسل دہی فلے نے ایک پلس کرمی کی کالر پکڑی جس کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا حالانکہ پلس کے آلادی کاریوں نے اس معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے ایوام معاملے کی سمویدن شلطہ کو دیکھتے ہوئے اس معاملے میں آر اوپی تین پلس کرمیوں کو لائن حاجر کر دیا جس کے بعد کہیں جا کر بھارتی جانتہ یوامورچہ کارکرٹاؤ واپس لوٹے جانتہ نے گاڑی پکڑی تھی جانتہ نے گاڑی پکڑ کے پلس پوچھ گئے کہ ہم نے چل رہا تھا وہ جانتہ کے ساتھ اندر لیا ہے تو میں ویڈیو فٹیز دیکھ رہا تھا جو گاڑی چوری ہوتی وہاں سے اس کی پوری ویڈیو تھی تو ویڈیو دکھانے کے پرپستی میں یہاں آیا تھا جیسے ہی میں اندر آیا تو ویڈیو چل رہا تھا میرا میں نے کہ دیکھوں سے یہ دو چور اس یہی والے تو نہیں کہ وہ دو گھنٹے پہ لگا رہی چوری ہوئی پر یہ پکڑے ہوئے تو میں یہاں سے دیکھ رہا تھا تو یہاں کے ایک سپاہی ہیں جو بھی ہیں یہ کمپیٹروں کے ساتھ رہے تو سب لوگ پڑے جو میں دکھتا دیا سوٹ میں میں دھانا پرپاڑی کیا کہ پیلیٹ پر کھڑا تھا یہاں پر تو انہوں نے مجھے دکھتا دیا میں نے وہ ایک دکھا مجھو تو انہوں نے وہ لکھے ہو تو کہ دادہ کیا ہیں میں نے کہہ میں دادہ نہیں ہوں میں اس کام چاہے ہوں نہیں نہیں وہ گالی دیکھے میری گرہوان سے جون گیا اور انہوں نے میرے ساتھ باتتا میجی گری میرے ساتھ جو چار لوگ تے ہیں ان کو باتا رہتے ہیں اور ہماری چار ساتھی سے اس میں لات گھوسے مار کر چار کو بھائر کر رہا ہے میرے چار ساتھی سے جلا مہمانتری پردیشتار کارنی سادھا چھوڑ کر رہا ہے اس میں لات ماری گریں ان کو ڈکٹر لے گیا ہے اس میں ڈڑنا مارا لات کیا مان کر رہا ہے اب یہ سپنڈ کیا جائے ان کو ان نے جو بستمیجی کریے یا تو ہم مکلے میں آنا چھوڑ رہا ہے کوئی شکایت پولیس پرساسن سے نہ کریں چوری ہونے دیں شہر میں اگر اس بات سے یہ لوگ منجور ہیں تو ہم بیسی چلے جائیں گے یہ ہی میں نے بانچ ساتھ چوڑی ہو رہے تھے جو چور لوگ تھے وہ ایک موٹر سائیکل اٹھا رہے تھے ہمارے جلال دیکھش نے ان کی کلیپنگ بنانے کا پریاد کیا اور پولیس والوں کو بتایا کہ یہ موٹر سائیکل چور ہیں لیکن چار پولیس والوں میں جو وہ موٹر سے جلال دیکھشت کے جرمان پر کر کر اس کے ساتھ مارٹی کی علاقہ چارٹ کیا اور افرادیوں کو بہا دیا اور سرکار کو بتان کرنے کے لیے یہ کرت دیا جا رہا ہے میں اس کی کڑے سبتوں میں نندہ کرتا ہوں اور مان کرتا ہوں پولیس والوں سے کہ ان چارے پولیس کرمیوں کلا بے فائیر کریں ان کو لائن اٹیش کریں اور جو آج چوری ہیں سہر میں ہو رہی ہیں ان کرائم جو ہو رہا ہے اس کو روکیں اپرادیوں پر کاروائی کریں اس کو لے کر آج ہم لوگ کھانے میں آئیں ہمارے یوہ مورچے کے جلال دیکھشتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان چاروں پولیس کرمیوں کا تدکال سچپیل کریں پولیس اندکچک مہدے سرکار کی بدنامی ادھکاری نہ کریں یا ادھکاریوں سے ہمیں دیوے دل کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ماتم سے سرکار کی بدنامی نہ کریں اور سرکار چاہتی ہے لوگوں کو نیاں ملے سہر کے اندر پولیس کی گھر چوری ہیں موٹسائیکل کی زیادہ ہو رہی تھی اس لیے ہمارے یوہ مورچے کا یوہ ساتھی ساتھی اگر ستروں کی مانے تو بھارتی جنت پارٹی کے پردیس سنگٹن کے پتادکاری ایوہم راشتری پتادکاری بھی اس ماملے میں سنگیان لے چکے ہیں وہیں اگر دیکھا جائے تو پولیس ایوہم بھارتی جنت ایوہم مورچہ جلادیاکش کوئی بھی اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن سٹی کوتوالی پرانگل میں جہاں اکٹ گھٹنا گھٹی تھی یدی وہاں کے سی سی ٹی وی فٹیج چیک کیے جائیں تو یقیناً گھٹنا کے اوپر سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا لیکن اگر ستروں کی مانے تو جس وقت یہ گھٹنا گھٹی اس سمائے کا ویڈیو ان سی سی ٹی وی سے گائب ہو چکا ہے آج پھر کینٹ پولیس دوارہ سیکس ریکٹ کے معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے غورتالبے کی سیکس ریکٹ کے سمبند میں پولیس دوارہ پہلے ہی گیارہ گرفتاریاں کی جا چکی ہیں اور آج کے پانچ آر اوپیوں کو ملا کر کل سولہ گرفتاریاں آپ تک پولیس دوارہ اس معاملے میں کی جا چکی ہیں ساتھ ہی پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس معاملے میں کئی انے ترتی بھی سامنے آئیں گے اور کئی گرفتاریاں بھی ہونا باقی ہیں آج ہوئی ان گرفتاریوں میں اس معاملے کے خلاصے کے پہلے دن سے ہی فرار آر اوپی رشید قریسی ایوام اس کی پتنی سنم بھی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی چاچوڑا تحصیل کے ایک گرام سے پٹواری سہیت ڈمپل سوری نامہ کے ایک آر اوپی ایوام ایک انے آر اوپی کو بھی پولیس نے اس معاملے میں گرفتار کیا ہے اکتو سبھی جانکاریاں کینٹ تھانا پولیس دوارہ ایک پریس وارتہ کا آئی جن کر میڈیا جنوں کے سمکش رکھی گئی ایک پہلے میں بھی پٹواری کی جانکاریاں کی جانکاریاں لگا تھا یہاں پر ایک بڑا سیکس ریکٹ پکڑا گیا تھا اس میں اور کتنی گرفتاریاں کی گئی ہو اور ایک پڑواری کی پکڑے جانے کی میاں پر سوچنا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کیا اکتو سنوری کو ایک ورسی ناوالی گائب ہوتی اس کے ہارے یہاں ریپورٹ ناوٹی گئی اس کے بعد ہم نے اسے کنٹینیو دھوڑا ہی تھی اور بیس پروری کو وہ لڑکی سنم کوریشی کے گھٹی برامر ہی تھی اس تائم پر پولیس کے پہنچنے سے وہ لوگ گائب ہو گئے تھے سنم اور رسیت اس کا پتی پتنے دونوں سنم سے وہاں سے برامر ہی تھی اس کے بعد ہم نے اس کا پرورٹ میں گیارہ گرفتاریاں کر لی ہیں اور اسی تاثر میں آج پانچ گرفتاری کی ہیں کل اس میں سنم کوریشی اور اس کا پتی رسیت کوریشی ہے یہ اسی تائم گھٹانے سمیسے ہی باہر تھے اور اس کا لیے اپنے گھارائی سے سامات لینے کے لیے اس تائم انہیں ہم نے گھٹے مقربی سوچنا پر سے گرفتار کیا ہے اس میں سین لوگ آر گرفتار کی ہیں جن میں ایک پتواری ہے جو دونگر کر رہنے والا ہے چاتواتر سنگ میں پتواری ہے وہ اور ایک دمپر سونی ہے درسی کی تکانے سے ہاں پر اس نبالک کو سنم کوریشی لے کے لیے کی وہاں پر ایک اور ہمیر ایکسی یہ کہنا اس کے لیے کہ کتنی گھرتاری ہوگا ہے ابھی معاملہ اور جانچ میں ہے اور بھی آگے اس میں جو جی ہوگا وہ کھڑے دیکھیں گے پلس پولیو اویان کے تحت پولیو کی دوہ پلانے کے لیے آنگنوالی کارکرتہ انہوں نے ختم کی اپنی ہرتال غور طلب ہے کہ آنگنوالی کارکرتہ آٹھ مارٹ سے ہرتال پر بیٹھے ہوئی تھی جو کہ ان کی ہرتال سولہ مارٹ تک چلنی تھی لیکن آج پلس پولیو اویان کے تحت پولیو کی دوہ پلانے کے لیے انہوں نے اپنی ہرتال کو ختم کرتے ہوئے ویبن جگہوں پر بچوں کو پولیو کی دوہ پلائی ساتھ ہرتال سے سمبت جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سی اے میچ اور آنگنوالی سین رگونسی نے انہیں آسواسن دیا ہے کہ آگامی ایک مہینے میں ان کی سبھی مانگوں کو سوئی کار کر لیا جائے گا ہاں کھلا لائے گا مہینے میں ہاں کھلا لائے گا نہیں کھلا لائے گا میرا نام میں آمنوالی کار کرتا رانی بھارگبوں ابھی ہماری ہرتال کیا رہی تھی اُل تو ران ہماری ہرتال کھلا بند کرتے ہوئے ہم بچوں کے ہوت میں ہم لوگوں نے سکوچا اس لیے ہم پلس پولیو کی بچوں کے لیے دوائی تلا رہے ہیں اور ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے نا دیڑھ سو کے قریب ہو گیا ہے اور پانچ مجھے تک ہم تین سو کا ٹارگیٹ ہے اور چیزوں سے پانچ مجھے تک کے بچوں کو ہم دوائی کلا رہے ہیں اور دوسرے اور تیسرے دن ہمارا ہر گھر جا کے راؤن رہے گا وہ ہر گھر جا کے بچوں کو دوائی کلا رائیں گے پندرہ سولہ تک ہماری ہر سال تھی رام برسنجی نے اس کے آسواسن دیا ہے آپ اور انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ایک مہینے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مانگوں کو سویکار کریں گے اور جو آپ کو راسترکار اور کینسرکار دے رہی اس سے زیادہ ہم آپ کو شری صدگرو سیوہ سنگھ ٹرشٹ نیتر چکسالہ آنندپور کے سوجن سے اسثانیہ روٹری بھون میں نیتر جانک شیور کا آئیوزن کیا گیا آج ہوئے ساہیوزن میں ایک سیکڑا سادک مریضوں نے اپنی آنکھوں کا پریقشنل کرایا ساتھ ہی یہاں پر کئی مریضوں کو نشلک دبائیاں بھی بیتریت کی گئیں موسیقی 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 میں اور میں ایک پہل ہوں اور آ رہا ہوں کی باہر میں میں پہ ریکٹس کرتا ہوں کل رات کل دن میں لگ بگ ساڑھے بارہ بجے کے سام میں اپنی ماتا جی اور ماما جی کے ساتھ ایک شادی میں گیا ہوا تھا پہری اور میں رات میں وہاں سے لوٹ کے آیا تقریباً تین بجے میں گھر آیا تھا میں جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں چلا چونٹ ہو رہی تھے اور جب میں نے پوچھا تو میرے پریجانوں نے مجھے بکایا کہ چوری ہو گئی اور جب میں شادی میں گیا ہوا تھا اس سمیں میرے گھر پہ میرے پتا جی میری میزل اور میری تیم بہنیں موجود تھیں اور میری جو سب سے بڑی بہن ہیں ان کا ابھی ڈی ایس پی کے لیے چین ہوا ہے اور کچھ سمیں میں ہی وہ جوائن کر کے اور ڈی ایس پی ہونے والی ہیں اور وہ بھی اس سمیں تو وہ بھی اس سمیں گھر پر موجود تھی اور اس کے بعد میں نے آکے گھر میں پوچھا کہ کیا کیا گیا ہے تو میں نے انہوں نے سامان مجھے بتایا ہار گیا ہے ہار کا سیٹ پانچ دولار کے لگ بگ اس کا وزن تھا سونے کا سیٹ تھا کھڑے تھے ان کا بھی چار پانچ دولار ایسا ہی وزن تھا ایسے کر کے میں نے سارا بیورا ایف آئی آر میں لکھوا دیا ہے اور اس کے بعد چار بجے لگ بگ مٹھانے پہنچ کے میں نے ساری ریٹیل پولیس والوں کو بتا دی تھی اور ایف آئی قائمی ہو گئی تھی ساڑھے پانچ چھے بجے کے لگ بگ آ بھی گئے تھے دھر پر انہوں نے موکے معاینہ کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ سپیشل ڈاگز منگوائے ان سے چیک اپ کر آیا وہ وہاں پہ ساری چیزیں کتے روپے کا نفصان لگ بگ انمانت چھے لاغ روپے نگت کتنے تھے نگت کتنے تھے اس میں نگت ستر ہزار روپے نگت رہے اور باقی شونہ اور شاندی ملا کے تقریباً چھے لاغ روپے بھی چھوڑی ہو گئی ایف آئی آر ہو گیا رہا ایف آئی آر کر دی گئی ہے پولیس دوارہ قائمی کر دی گئی ہے اور میرا شاسن سے پولیس پر شاسن سے یہی نبیدن کہ اس سے میں اچت سے اچت کارروائی کرنے کی خراج کان کے دورہ ریپورٹ کی گئی ہے ان کے گھر کے دروازے کھلے تھے اور ان کے گھر میں سے کچھ جیور اور نگتی روپے چھوڑا لے گئے ہیں اس کا مقرمہ قائم ہو گیا ہے اور مقرمہ قائم مہنے کے بعد پوراً سمجھنے کنٹرل ان کے معجم سے پولیس جاغ اور فنگرپرنٹ ایکسپرٹ کو بلوائے تھا ان کے دورہ وہاں موقع پر کارروائی کی گئی ہے پولیس پوری طرح سے پریافرت ہے کہ وہ چھوڑوں کو پتا جائے ہیں دلکل پکڑا جائیں گے پولیس پوری پریافت کرے گی ابھی تک ہم نے دو چوریاں بنامت کی ہیں ہم نے مندہ باگڑی کو پکڑا تھا یہ گراؤں برندہ ان کا اس کے بھی چوری بنامت دیتی اجیکٹنگ کی چوری ہوئی تھی اس کا مال بنامت کیا تھا ایک اسمیک کی پکڑا تھا اس کا بھئیہ مسلمان اس کو بھی اسمیک نہیں میلی تھی تو داروک پھڑی گئی تھی اور اس کے علاوہ دو سٹوری ابھی پکڑے گئے ہیں ان سے بھی چار پہ چہار روپے سٹر بنامت ہوئے ہیں اس پر کاروائید اگر سار جاری رہے گی اور چوروں کے سخت کلاب چوروں کے ساتھ سٹاگے گی جائے سر رات میں جو گست دیتے ہیں کیا کمی ہے اسٹاپ کی کمی ہے آنے پر جتنا ہونا چاہیے اس کا آدھا اسٹاپ ہے پھر بھی ہم میں شویم رات میں گست میں تھا اور دیوی ہمارا جو بھی اسٹاپ جاتا ہے وہ دیوی گست کر رہا ہے اور کئی روپ تو لگاتاں گست کر رہا ہے دیوی رات میں آرون سے ہمارے صحیح ہوگی چندریش رگونشی کی ریپورٹ راگوگر تھانا چھیتر کے سیمرہ گاؤں کے سمیب کھیت میں بنے کوئے میں ایک بینا نمبر پلیٹ کی اگیاد بجاج پلیٹ اینا موٹر سائیکل پڑی ملی جس کی سوچنا گرامیڑوں نے ترند پولیس کو دی جس کے بعد ڈائل ہنڈرڈ موقع پر پہنچی اور گرامیڑ منیش بھارگاہ پپو مینا مانگی لال مینا کی مدد سے پولیس نے موٹر سائیکل کو کوئے سے نکالا وہ جنجالی پولیسوں کی پہنچایا آخری ہے موٹر سائیکل کیسے کوئے تک پہنچی اس کی تفتیش پولیس کر رہی ہے ٹی بی ایم پولیو میں ویدھایک کو فرق بھی نہیں پتا آج جہاں پورے دیش میں 0 سے 5 سال تک کے بچے پلس پولیو کی دوائی پی رہے ہیں وہیں ویدھایک مہودہ نے پولیو کی جگہ لوگوں کو ٹی بی کی دوائی پلا دی وہ بھی دو نہیں بلکہ ایک بھوند جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گناہ سے بھارتی جنت پارٹی کی ویدھایک پنہ لال شاکھ کی بھارتی جنت پارٹی کے گناہ ویدھایک پنہ لال شاکھ کے جو اپنے اول جلول بیانوں کے چلتے آئے دن ویبن پرکار کی چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں اپنے اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انہوں نے پلس پولیو ابھیان کو لے کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ابھیان کا نام ہی بدل ڈالا ویدھایک مہودہ کا کہنا تھا کہ آج اندر دھنسکار کرم کے تحت ٹی بی سے مکتی کے لیے بچوں کو ایک ایک بون دوائی پلائی جا رہی ہے جبکہ پیچھے کھڑے جلال چکس سالے کے ڈاکٹر ویدھایک کیوں اور اشارہ کرتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں کہ ٹی بی کی نہیں بلکہ پلس پولیو کی دوائی جا رہی ہے لیکن سمجھ سے پرے ہے کہ ویدھایک کیوں آخر پولیو کی دوائی سے ٹی بی کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہا جائے اسے جن پردین دی کے بارے میں جن کے مقیاتیت میں کارکرام آئیوجد ہوا اور انہیں خود پتا نہیں کہ کارکرام کس ویسے کو لے کر آئیوجد کیا جا رہا ہے کیا کچھ کہا ویدھایک پنلالا شاک نے آپ خود سنیے انہی کی زمانی سوچ بھارت اس کے ایک رم میں چلا ہے اپنا انگلز نفتہ کے چلتا ہے ٹی بی سے مکتی کے لیے یہ ایک ایک بون دوائی بچوں پر آئی ہے اور راستی سطر پر ہی اس ربیان کے پر آرام میں آپ حالانکہ اس کے بعد جب پلس پولیو کے ابھیان کے سممند میں مکھے سواستے ومچکس سادھیکاری رامویر سنگھ رگونسی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ آج جلہ چکس سالہ میں پلس پولیو ابھیان کے تحت 0 سے 5 ورس تک کے بچوں کو دو دو پون دوائی پلائی گئی جو کی پولیو کی روک تھام کے لیے بہت مہتوپون ہے پر کیا کہا جائے ایسے جن پرتیندی کے بارے میں جنہیں پولیو اور ٹی وی میں انتر بھی نہیں پتا آج ہمارا پلس پولیو ابھیان کے دلوات ہے ماننی بیدائیر دوارہ بیدائیر محبود دوارہ آج سوارہ ہم کیا ہے میں ان کے لیے دنبواد یاپن کرتا ہوں اور قریب دو لاکھ بچوں کو اندوائی پلا رہا ہے اور ہمارے پورے جلے میں جو ہے بہت بڑیہ گھن سے تیاری چل رہی ہے اور جو لوگ ارطال کروئی ہیں انہوں نے بھی اس کاری کے لیے نیتکتہ مرسن دیا ہے اس کا برود نہیں کر رہا ہے ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی